موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی عوصت حریم بے گھر آپ دیکھ رہے ہیں الخدمت نیوز خبر شامل کرتے ہیں لاہور سے ریپی بیوروچیف پنجاب سید توقل حسین نے ریپورٹ دی ہے کہ حاضر سروس پولیس افسران اور الخدمت پنجاب ویل فیر اسوسییشن برائے پولیس افسران صوبہ پنجاب کی مین باڈی کی میٹنگ چیئرمن جناب حاجی کاسیم علی ریٹائر پولیس آفیسر الخدمت پنجاب ویل فیر اسوسییشن برائے پولیس افسران صوبہ پنجاب کی زیر ستارت میٹنگ مونال ہوتل لاہور میں منقض ہوئی جس میں ویس سیئرمن اور انچارج لیگل سیل پنجاب جناب عزیز اللہ خان ریٹائر ڈی ایس پی ایڈوکیٹ ہائی کوٹ لاہور صدر جناب سردار اسغر علی سہتی ریٹائر پولیس آفیسر ایڈوکیٹ ڈیویجنل صدر لاہور جناب میاں محمد سرورگیلن جناب غلام مصطفی خان بلوچ سیکٹری الخدمت یونین جناب چہدری حسن فاروق صاحب ڈی ایس پی سی ٹی ڈی چونگ لاہور جناب تارک محمود خان انسپیکٹر سی ٹی ڈی چونگ لاہور میاں محمد فرید انسپیکٹر پی ایس او ٹو ڈی پی او کسور سردار حیدر علی سہتی سب انسپیکٹر ٹریفک پائلٹ چیف جسٹس آف پاکستان چیئرمن الخدمت نیوز چینل ایچ ڈی پاکستان حافظ سردار محمود اسغر میٹنگ میں موجودہ حالات اور ریٹائر ملازمین کے متعلق اہم امور پر غفتگو کی گئی میٹنگ کے تمام شرکانے جناب چیئرمن صدر اور سینئر وائس چیئرمن اور دیگر زرہ کے صدر تمام کی کارکردگی کو سراہا جناب حسن فاروق صاحب ڈی ایس پی کا مزید کہنا تھا الخدمت یونین بہت اچھا کام کر رہی ہیں پاکستان بننے میں تقریباً تیہتر سال ہو چکے ہیں آج تک کسی نے پولیس ریٹائر ملازمین کے متعلق نہ سوچا الخدمت یونین بنانے کا کریڈٹ جناب حاجی قاسم علی اور سردار اسغر علی صحتی صاحب کو چاہتا ہے پہلے کوئی ریٹائر ملازمین کو پوچھتا تک نہ تھا یونین بنانے سے ریٹائر ملازمین کے جائز مطالبات فوری حل کیے جاتے ہیں اور آخر میں جناب وائس چیئرمن الخدمت یونین اور لیگل سیل کے انچارج ازیز اللہ خان ایڈوکیٹ ہائی کورٹ کا کہنا تھا ہمارے دروازے ریٹائر افسران اور حاضر سروس ملازمین کے لیے ہر وقت کھلے ہیں کسی کو بھی کوئی جائز مسئلہ ہو تو وہ صحتی صاحب یا حاج صاحب یا میرے پاس آ کر رابطہ کر سکتا ہے انشاءاللہ اس کی داد رسی کروائی جائے گی